آدھاب جہن آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج ہے سبق نمبر آٹھ ایک مرغہ اور لومڑی نمبر ایک لومڑی بڑی حیلے باز ہوتی ہے اور ایک روز کسی غریب مرغے کو آدھاب ہو جا اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمہ لگائے کہنے لگی تو بڑا ہی موزی جانور ہے یعنی تکلیف دے صحیح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے صبح ہونے نہیں پاتی شور مچا دیتا ہے ککڑو کو سوتے لوگوں کی نیند کی نیند میں خلد لالتا ہے اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمساہ کی تس سے ناک میں دم ہے بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کروں اور سب بھلے مانسوں کو تکلیف سے نجات دوں مرغے بیچارے نے جواب دیا سنو بھی لومڑی نہ میں نے کسی کو آزار ہو چاہتا ہوں نہ بے فائدہ غل مچاتا ہوں میری بانگ آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے جب سورج کا تڑکہ ہوتا ہے تو میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں لوگ کے لوگوں اٹھو اپنے اپنے کام کرو خدا نے رات آرام کے لئے بنائی ہے اور دن کام کے لئے اب تمہیں انصاف کرو کہ میرا غوغہ مچانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے انقصان سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ کہہ کر زیادہ بحث کی فرصت نہیں میرے ناشتے کو دیر ہو جاتی ہے بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی اس کے نیچے ایک شیر دیا ہوا ہے شیر ہے بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی ہے دلیل و حجت تو آئیے اب اس کے الفاظ مانی بھی کر لیتے ہیں ایک مرغہ اور لومڑی پیلہ ہے ہیلے باز مکار پریبی سنگ دل سخت دل آزار تکلیف بانگ آواز موزی تکلیف دینے والا نجات ریای چھٹکارہ جرم حصور غلطی بحث تقرار تقریر وائز واز بیان غوغہ شور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ